سادات پہ قیامت کی گھڑیاں ختم نہیں ہوئیں بلکہ ابھی تو آگے ایسے ایسے مراحل ہیں ابھی تو وہ مرحلہ آنا ہے کہ جس کے بارے میں جب امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ سارا واقعہ کربلا جن کے نظروں میں تھا علف سے یہ تک سب جس کے اینی شاہد رہے ایک اعتبار سے اور پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے سخت مرحلہ کونسا تھا تو یہ سارے مراحل جو آپ نے سنے ہیں وہ سب انہوں نے دیکھے ہیں لیکن ان میں سے ایک بھی مرحلے کا نام نہیں لیا ایک جواب دیا اور جواب کی تقرار کی تین مرتبہ یعنی وہ اتنے کلیر تھے اس بارے میں کہ ان کے لئے سخت ترین مرحلہ کونسا تھا انہوں نے کہا الشام 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 تو ابھی تو وہ سخت مرحلہ آنا ہے یارب اللہ اللہ ہم سب دعائیں مانگتے ہیں یہ ایک عجیب دعا ہے جو امام زین العابدین نے مانگی کہا یارب یارب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا یہ بازار میں دعا مانگی امام زین العابدین نے یارب اور بس یہ منزل بھی آنے والی ہے کیونکہ اب شام میں غریبہ ختم ہو رہی ہے تو اب غریب ہے یارب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے سجاد امام زین العابدین تاریخ نے تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو ہر موڑ پہ زینب کی ردا مانگ رہا ہے تو جانے جانے وقت وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا اب بس میں سے اتنا ہی کہتا ہوں کہ ہم ہم اپنی مستورات کو اگر ذہن میں رکھیں حالانکہ کوئی موازنہ تو نہیں ہے ہماری مستورات کا ایت کائنات کی کسی بھی خاتون کا اس گھرانے سے لیکن ایک لمحے کوئی سجاد وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا اب یہ مراحل آنے ہیں افضل ہے کل جہاں سے گھرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کے چھے حکومت یزید کی صدیان حسین کی سمانا حسین کا موسیقی